بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا مجھے کافی سارے میسیجز آ رہے تھے بلیچ سے ریلیٹڈ کے مطلب کافی لوگوں کو بلیچ سے فیس خراب ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو یہ شکاعت ہے بلیچ کرنے کے بعد ان کے فیس پہ ریشیز آ گئے کسی کی سکن جل گئی کریم لگانے سے بہت زیادہ اچنگ سٹارٹ ہو جانا وغیرہ وغیرہ اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا لوں کمپلیٹ اور اس میں آپ کو کچھ سیجیشنز دوں آپ اس کو فالو کریں اس ٹپ کو تو اس طریقے سے اگر آپ بلیچ کریں گے تو آپ کی سکن کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا اچھا جناب جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے اپنے فیس پہ بلیچ کریں گے تو کبھی بھی آپ کے فیس پہ ریش نہیں آئیں گے آپ کی سکن جلے گی نہیں اور آپ کی سکن پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی اپنے فیس پہ بلیچ کریں تو سب سے پہلے فیس کو اچھی طرح کسی بھی اچھے سابون یا فیس ووش کوئی بھی جو آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کی سکن پہ سوٹیبل ہے اس سے فیس کو اچھی طرح ووش کر کے اس کے بعد اپنے فیس کو ڈرائے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے فیس پہ ویزلین کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ویزلین اپلائے ایسے کرنے کہ آپ نے اس کو فیس پہ رگڑنا نہیں ہے مساج نہیں کرنا صرف جیسے آپ بلیچ لگاتے ہیں ایک پتلی سی تیہ تھوڑی سی لے کے اس کو اپنے پورے فیس پہ اپلائے کرنے یاد رکھیں کہ ویزلین جو ہے وہ آپ نے فیس پہ لوشن یا کریم کی طرح جو ہے وہ ویسے یوز نہیں کرنی اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی بلیچ تیار کر لینی ہے اور بلیچ تیار کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ نے جو ہے پاودر کی مقدار وہ کم رکھنی ہے ٹھیک ہے بلیچ کو پھر آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد اگر تو سردی ہے تو نارمل ٹیپ وٹر سے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے اور اگر ہے گرمی تو پھر آپ کو تھنڈے پانی سے اس کو واش کرنا ہے پہلے تو آپ اس کو جب صاف کرنے لگیں گے تو کوئی بھی نرم کپڑا آپ نے لے لینا یا کوئی بھی سپانج کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو اویلیبل ہے اس سے اس کو صاف کر کے اس کے بعد آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے اچھی طرح اس کو واش کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب اگر آپ کے پاس کوئی سابی کلینزر ہے کوئی بھی جو بھی آپ کی سکن پر سوٹیبل ہے وہ والا کلینزر لینا ہے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اپنے فیس پر اچھی طرح کلینزنگ کر کے رگڑنا نہیں ہے بہت زیادہ فیس کو بلکل سوفٹ ہینڈ سے آپ نے اپنے فیس پر جو ہے وہ کلینزنگ کرنی ہے مطلب ہلکا سا مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی سپانچ یا کپڑے سے ساف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ ماسک اپلائی کرنا ہے کوئی سا بھی ماسک کوئی بھی جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے کوئی سپیسیفک میں آپ کو نئی نام بتا رہی ہے کسی کا بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ ماسک آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے ماسک جو ہے وہ جب ڈرائی ہو جائے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے ڈرائی ہونے میں تو جب وہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے اس پہ سپری کرنا ہے ماسک پہ سپری کر کے آپ نے اس کو اتارنا ہے ڈائریکٹ آپ نے اس کو اتارنا نہیں شروع کر دینا ٹھیک ہے اس کو سپری کرنا ہے اور پھر اس کو بھی گیلے کپڑے یا سپونس سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر اپنا فیس دوبارہ سے اپنے واش کر لینا ہے اچھی طرح جب آپ نے فیس واش کر لیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب کوئی بھی آپ کے پاس فیس ٹونر ہے یا روز وارٹر ہے روز وارٹر آلموسٹ ہر بندے کے پاس موجود ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس روز وارٹر ہے تو آپ نے اپنے فیس پہ اس کا سپری کر لینا ہے جب آپ سپری کر لیں گے آپ کے سارے پورٹس وغیرہ سارے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے ماسک بھی آپ نے لگا لیا آپ نے پھر سپری بھی کر لیا پھر آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے آپ نے اس کو کسی وائپ ٹیشو یا کسی بھی چیز سے اس کو ڈرائی نہیں کرنا اس کو خود سے ڈرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ کوئی بھی اچھا مویسٹرائزر کوئی بھی اچھی مویسٹرائزنگ کریم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ لگا لینی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا بہت اچھا اور آپ کی سکن بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور انسٹنٹ فیس پہ آپ کو فیرنس اور گلو بھی فیل ہوگا اس طرح بلیچ کرنے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کوئی ریش نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے فیس پہ کسی قسم کی پرابلم ہوگی میں آپ کو بلیچ جو آلرڈی میں دو ویڈیو بنا چکی ہوں دو بلیچ پہ اب وہ میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گی آپ چاہیں تو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھی بلیچ یوز کرنی ہے تو وہ دونوں کا ریزلٹ اچھا ہے اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے آپ کو ساری ٹپس سمجھ آگئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی